آج میں موجود ہوں ابھی شندگہ ایریا میں اور یہ دبائی کی برت پلیس آپ کہہ لیں اور یہ جو گھر آپ کو دکھائی دے رہے یہ ہزائنش شیخ محمد منداشد المکتوم کا آبائی گھر ہے اس کو بیتو سعید بھی کہتے ہیں جو ان کے دادا محترم تھے وہ یہاں پہ رہتے تھے اور جو چیز سپیشلی میں آپ کو اس گھر میں جو دکھانے والا ہوں جو گھر سے باہر میں وہ یہ ایریا ہے بیسکلی یہ جو ایریا ہے یہ ان لوگ کے لیے تھا جو شیخ سے ملنے آتے تھے اپنے مسائل کی حال کے لیے تو وہ لوگ یہاں پہ بیٹھتے تھے اور شیخ آگے ان سے ملتے تھے اور ان کے جو مسائل تو اس کو حل کرتے تھے تو اس جگہ کی جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو یہ ایک ٹیلانوما جگہ یا ایک تھوڑی سی آئیڈ والی جگہ دکھائی دی رہی ہے یہاں اس کے بارے میں شیخ محمد اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں جو انہوں نے بی بی سی کو دیا تھا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں یہاں پہ چڑھنے کی کوشش کرتا تھا لیکن میں چڑھ نہیں پاتا تھا تو آئی دیکھیں آج ان کے پاس آج انہوں نے دنیا کی سب سے ہنچی عمارت بنا دی برج خلیفہ جو ان کے پاؤں کے نیچے ہے تو وقت کی بات ہوتی ہے انسان جو حمد کوشش لگن محنت کرتا ہے تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی تھی اور آج میرے سامنے آگے تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں میں نے اس کے پاس میں کیا جایر کرتا ہوں میں نے اسے دنیا کیا تو یہ میں جایر کرتا ہوں میں